اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ عید سے پہلے پہلے آپ کو یہ وظیفہ صرف تین مرتبہ پڑھ رہنا ہے اس کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تبارک وطاللہ آپ کی ساری چیزیں پوری ہو جائے گی آپ کی جو بھی تمنا ہے جو بھی عرضو ہے جو بھی حسرت ہے جو بھی خواہش ہے دل میں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی لیکن ناظرین ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو دعا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بہن لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی حال ہوں آپ میرے لئے دعا کرے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سم آمن لیکن ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دعا قبول ہونے کا وظیفہ بہت بھائی بہت بہن لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ ہمیں کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی تو آپ یہ وظیفے کو صرف تین مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے وظیفے کے ذریعہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے تین مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک مقاسی تو وہ پوری ہو جائے گی ہاں ایک چیز خیال رکھیں کہ آپ گلت ارادے والا دعا کرنے کے لیے یہ وظیفہ نہیں کریں ٹھیک ہے آپ کا نیک مقاسی دے مثلا جیسے گھر کی پریشانی دور ہونے کے لیے نیک رشتہ کے لیے ماں باپ کو رازی کرنے کے لیے یا بہت ساری چیزیں تو نیک چیزیں ہیں اس چیزوں کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی اثردار بن جائے گا یہ وظیفہ ناظرین کرنا کیا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو باوضو ہونا ہے باوضو ہونا ہے کسی نماز کے بعد کرے تو زیادہ بہتر ہے اگر نہ نماز کے بعد کرے تو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں اور شروع میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے سات مرتبہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ہر دنی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تین مردوں پڑھنا ہے ایک مردوں اور میں پڑھ کے بتا دوں اس کو آپ کو پڑھ رہا ہے اس کے بعد دروش شریف پڑھ رہینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ چاہتے ہیں جو بھی آپ کی نیک مقاصد ہے نیک خواہش ہے اس کے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ساری دعا قبول کر لی جائے گی تو یہ وظیفہ آپ ایت سے پہلے پہلے کریں صرف تین مردوں پڑھ پڑھ کے آپ کو دعا مانگنی جتنا پڑھ پڑھ کے آپ دعا مانگیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن تین مردوں پڑھ کے آپ دعا مانگتے رہے ہیں اور روز کریں انشاءاللہ اثردار ضرور بنے گا ناظرین ہماری سوچ اور ایک سلامیک ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پھاون بنیں تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں ناظرین ہماری بات آپ کو اچھلے گئی ہوگی کمنٹ کر کر بتائیں اور میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میں اسی طرح کی ویڈیو لے کر آتا رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ